انتقام خداوندی دیکھو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ دہرایا تھا کہ ان قریب ہو میں دن دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرا تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہوگا اور اس کی گردن کو مارے گا چنانچہ حضرت امام علی مقام کا ایک دشمن پکڑا جاتا ہے حرملا ابن کاہل حرملا ابن کاہل مردود یہی ہے جس نے حضرت علی ازکر کے حلق پر تیر مارا تھا کہا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو اس کے پاؤں کو باندھ دو اور اس کے موں کو اوپر اٹھا دو اور اس کے گردن پر اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلی ہو جائے اور تیروں کے ذریعہ سے اس کی گردن جدہ ہو جائے چنانچہ یہی سزا حرملا ابن کاہل کو دی گئی ایک ایک کو تلاش کر کر کے مارا گیا بھاگ گئے تھے بھاگنے والے مگر سب پکڑے گئے سب کو سزا دی گئی پتہ لگایا جانے لگا کہ فوش کا کمانڈر امر ابن آس کہاں ہے امر ابن آس اپنے گھر میں چھپا بیٹھا تھا اس کے گھر کو گھروا لیا گھروا لیا گھروا لے کے بعد جب اس کا لڑکا باہر نکلا کہا تیرہ باپ کہاں ہے کہا میرے باپ کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں سیاست کو انہوں نے چھوڑ دیا کہا سیاست کو اس وقت اس کو چھوڑنی چاہیے جب حضرت امامالی مقام کے مقابلے میں تلوار اٹھایا جب حضرت امامالی مقام کے مقابلے میں وہ تیر لے کر کے سامنے آیا تھا اب سیاست چھوڑنے سے کیا معاملہ ہے درجوانی توبہ کردن سنت پیغمبری وقت پیری گرگ زالم میشوت پرہیزگار بڑھاپے میں تو بھیڑیاں بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے اس ظالم کو سزا دی جائے گی اور اس کو مارا جائے گا چنانچہ نکالا گیا امر ابن ساتھ کو اور اس کے سامنے سب سے پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا جب بیٹے کو قتل کیا جانے لگا تو امر ابن ساتھ سے کہا گیا کہ دیکھ وہ اپنی نگاہ کو نیچی کر کے رونے لگا کہا حسین کو یاد کر لے حسین کے سامنے ایسے حسین کے جوان بیٹے کو شہید کیا گیا تھا ان کو کیسا لگا ہوگا دیکھ تیرہ بیٹا جب کاتا جا رہا ہے تو تجھے کیسا لگ رہا ہے چنانچہ وہ مارا گیا اس کا بیٹا مارا گیا سارے لوگ چن چن کر کے مارے گئے یہ بات ضرب المسل ہو گئی تھی کہ حسین ابن علی کے قتل میں جو لوگ شامل تھے یا جو لوگ حمایتی تھے یا جو لوگ راضی تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سزا دے دیا ایک خرانٹ بڑھا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں بھی تو اس میں تھا مجھے کچھ نہیں ہوا لوگوں نے کہا تجھے کچھ نہیں ہوا کہا کچھ نہیں ہوا تب تک چراغ جل رہا تھا چراغ کی لوہ اچانک اوپر اٹھی اور اس کے داڑھی میں آگ لگ گئی وہ جل کر کے وہیں مر گیا وہ جل کر کے وہیں رسوا ہوا ایک آدمی سے لوگوں نے پوچھا کہ تو تو پہلے بہت خوبصورت تھا مگر یہ بتا تیرہ چہرہ بدصورت کیوں ہو گیا ہے مثل خینزیر کے کیوں ہو گیا ہے اس نے کہا کہ میں حضرت امام حسین کے قتل پر بجائے افسوس کرنے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کربلا میں نہیں آنا چاہیے رات میں میں سویا تھا کہ آ کر کے مجھے کسی نے ایک تھپڑ مارا اور میرے موہ پر تھوک دیا میری حالت یہ ہو گئی ہے اس اس طرح سے لوگوں کو سزائیں ملیں اس طرح سے وہ سب کے سب ختم ہوئے اور دوستو ایک بات بتا دوں ساری دنیا کا فیصلہ آج بھی دیکھ لو حضرت امام علی مقام کی کرامت آج بھی جاری ہے اور ایسی کرامت جاری ہے ایسی کرامت جاری ہے کہ دوست بھی اس کرامت کا معتریف ہے اور دشمن بھی اس کرامت کا معتریف ہے نہ تو دوست اس کرامت کا انکار کر سکتا ہے اور نہ دشمن اس کرامت کے خلاف کرنے کی جرات کر سکتا ہے آپ اگر کہو تو میں بتا دوں آپ کا ذہن بہت دور جا رہا ہوگا کہ آج کونسی کرامت امام حسین کی جاری ہے خدا کی قسم یہ کرامت قیامت تک جاری رہے گی ایسی کرامت ہے امام علی مقام کی جو گھر گھر جاری ہے جو ایک ایک انسان کے ذہن پر اس کرامت کا نقشہ مرتب ہے وہ حضرت امام علی مقام کی کرامت ہے اور اس کرامت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ آپ کہو گے کہ شبانی صاحب وہ ایسی کرامت ہے جی وہ ایسی کرامت ہے کہ اس کرامت کا معاملہ جانوروں پر بھی پھٹھ ہو سکتا ہے دریندوں پر بھی پھٹھ ہو سکتا ہے چریندوں پر بھی پھٹھ ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی بھی مقلوق ہو اس کرامت سے وہ مقلوق انکار نہیں کر سکتی ہے وہ حضرت امام حسین کی کرامت ہے حضرت امام حسین میں کوئی ہو سکتا ہے نہ غیر مسلموں میں کوئی ہو سکتا ہے یہی تو حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی ہار ہے لیکن آؤ اب پھر ذرا دیکھ لو قیامت تک غلام حسین ہوتے رہیں گے غلام حسین کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو حسینیوں کو دیکھنا چاہو اور شمار میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین نام کیوں رکھا جا رہا ہے یہ حسین کی کرامت بول رہی ہے یہ حسین کا روحانی فیض بول رہا ہے یہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں مگر میرے نام پر لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے رہیں گے اپنے گھروں میں غلام حسین دیکھیں گے اپنی مجلس میں غلام حسین دیکھیں گے اپنے ملک میں غلام حسین دیکھیں گے اب یزید نام کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اب یزید نام کا بچہ کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا یزید پر یزیدیت ختم ہو جاتی ہے یزید پر ظلم کی انتہا ہو گئی نارے تکفیر نارے رسالہ جشنے شہید آزم یہ امام حسین کا روحانی کنٹرول ہے جو لوگوں کے دل دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ قطان یزید نام نام نہ رکھنا جسارت کر کے نام رکھ لو اگر ہمت ہو تو کسی غیر مسلم سے کہہ دو کہ وہ اپنے بچے کا نام یزید رکھے نہیں رکھتا ہے سارے لوگوں کے ذہن و فکر پر کنٹرول آج بھی ہے کہ قطان نہیں یزید نام نہ رکھنا دنیا کا احسہ ظالم گزرا ہے کہ اس کے نام کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا مسلمانوں جب یزید نام نہیں برداشت کر پا رہے ہو تو یزیدی کام کیسے برداشت کر رہے ہو یزیدی کردار کیسے برداشت کر رہے ہو یزیدی ذاتہ کیسے برداشت کر رہے ہو یزید نام جب تمہارے لفظ ہماری زبان پر آتا ہے تو تمہاری روح کانپنے لگتی ہے یزیدی کردار کیسے عدا کرتے ہوئے تمہاری روح نہیں کانپ رہی ہے ہم سے سوال کرو گے غلام ایود دین سبحانی یزیدی کردار کیا ہے یزید کا نام تو یزید ہے ہم اس کا نام تو نہ رکھیں گے لیکن یزیدی کردار کیا ہے یزیدی کردار یہی ہے کہ حسین کا نام لیتے ہوئے نماز ترک کرتے رہو حسین کا نام لیتے ہوئے شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے رہو حسین کا نام لیتے ہوئے مسجدوں کی بے حرمتی کرتے رہو حسین کا نام لیتے ہوئے زنہ کے اڈوں کی طرف چلتے رہو حسین کا نام لیتے ہوئے گناہوں کے عادی بنتے رہو حسین کا نام لیتے ہوئے خوفِ الٰہی دل سے نکل جائے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یزیدی نام کا بھی جائزہ لیتے چلو یزیدی کردار کا بھی ذابطہ لیتے چلو امام حسین نے یزیدی نام پر بھی پابندی لگا دی ہے امام حسین نے یزیدی کردار کے خلاف اپنی جان دے کر کے ان دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ قرآن کی آیت آخرت میں اچھا انجام پر ہیزگاروں کے لیے ہے آپ ذہن و فکر میں اپنے اس بات کو ڈال لیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ قاتلوں کو سزا ملتی ہے کوئی نہیں بچتا ہے صرف چھ سال کے اندر اندر ایسا تختہ پلٹا ایسا کائی پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایہ ہو جاتا ہے قتل میں حمایت کرنے والوں کا مسکرانے والوں کا صفایہ ہو جاتا ہے حضرت امام حسین کا وہ روحانی کردار اور آو بتاؤں حضرت امام علی مقام کے بعد ہوا کیا کتنی سلطنتیں بدلیں کتنی حکومتیں بدلیں عموی حکومت چل رہی تھی عموی حکومت میں ایک ایسے شخص کا بھی اقتدار آتا ہے جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے یہ بھی عمیہ خاندان کے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیٹھے ہوئے تھے ان کے دربار میں کسی نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہہ دیا آپ نے فرمایا اس کو پچیس کوڑے مارو اس کو پچیس کوڑے مارے گئے صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہنے پر ایسے مقدس خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے منحاج علالنبوت کی اہل نظر اور مورخین کہتے ہیں کہ ایک پانچواں خلیفہ اگر کسی کو تسلیم کیا جائے خل فائے عربہ کے بعد تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں یہ عمیہ خاندان ہی کہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ اکبر حکومتیں بدلتی رہیں بنو عباسیہ کا دور آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کے بعد عموی حکومت چلتی رہی لوگ بدلتے رہے اور اس کے بعد پھر عباسی حکومت قائم ہوتی ہے حکومت عباسیہ جب قائم ہوئی اور اس حکومت کا قائم کرنے والا سب سے پہلے عبداللہ صفاح ہوا اس کا نام صفاح اس لئے رکھا گیا کہ وہ بہت خون بہانے والا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور سرکار کے چچا سامنے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آپ کے پشت میں بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں آپ کی اولادیں سلطنت کریں گی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے چچا کے پشت میں نسلن بادہ نسلین جو اولادیں پائی جا رہی تھی سب کی خبر اللہ کے رسول نے دے دی ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کون کب پیدا ہوگا ماں کے پیٹ میں کیا ہے رسول اللہ تو باپ کے صلب میں بادشاہ ہے تو اس کی خبر اتا فرما رہے ہیں اور جتنے بادشاہ ہیں ان سب کی خبر اتا فرما رہے ہیں وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عالی ہے تب ہی تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تو نبی کے علم غیب پر بحث نہ کر تو اتنا صرف ذہن رکھ لیں کہ جب اللہ تعالی کی ذات کو محبوب نے دیکھ لیا ہے تو محبوب کی نگاہ سے مخلوقات پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے رب تعالی نے جب اپنی ذات کا دیدار کرا دیا ہے تو ساری مخلوقات کا دیدار کرا دیا ہے جن چیزوں کا وجود دنیا میں ہوا نبی نے اسے بھی دیکھ لیا اور قیامت پتہ دن چیزوں کا وجود ہوگا نبی اسے بھی دیکھ لیا جو آدم میں چیزیں ہیں نبی اسے بھی دیکھ رہے ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے نبی اسے بھی دیکھ رہے ہیں اسی لئے تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ آر کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا آر کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود آپ ذرا غور فرمائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا کو یہ بشارت دی تھی پوچھو یہ حدیث ہے کی نہیں نبی کونین کی مقدس زبان فیض ترجمان سے آپ کے چچا کوئی بشارت ملی کی نہیں اور خلافت اباسیہ قائم ہوئی کی نہیں خلافت اباسیہ بہت آرسا تک رہی ہے اور خلافت اباسیہ کا بڑا احسان ہے مذہب اسلام پر خلافت اباسیہ کے خلفہ نے بہت بڑا کام کیا ہے خلافت اباسیہ کے ایک خلیفہ حارون رشید بہت مشہور بادشاہ ہیں حارون رشید کی سخاوتیں مشہور ہیں حارون رشیدی باتیں لوگ کیا کرتے رہتے ہیں یہ حارون رشید کی بیوی زبایدہ ہی تھی جس نے عرب میں ایک نہر جاری کروایا تھا اس نہر کا پانی سب پی رہے تھے سب کو فائدہ پہنچایا گیا تھا میرے دوست تقریر تو میری آگے بڑھتی رہے گی لیکن ایک گزارش میں کر دوں آپ ہمت کریں آپ کے ذہن و فکر پر شیطان وسوسہ نہ ڈالنے پائے ایک جملہ میں صرف ارز کروں گا اسی سے آپ فیصلہ اپنی ضمیر سے لے لیجئے گا قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدیں ایمان والے بناتے ہیں یہ قرآن میں آیت ہے کہ مسجدیں تعمیر ایمان والے کرتے ہیں اور مسجدوں کو جو خراب کرتے ہیں ویران کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے قرآن میں رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ایمان والے مسجدیں بناتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد بناو چہیں پرندے کے گھوسلے اتنا بھاری ہی مسجد بناو مگر مسجد بناو اتنی فضیلت ہے مسجد بنانے کی اس لئے آپ کے کپڑیا نگر سنی رضا جامعہ مسجد اہل سنت سنی رضا جامعہ مسجد کے ارکان ہم چندے کے لئے جائیں گے آپ انہیں چندہ دیں بھرپور چندہ دیں اور کسی کو میرے ہاتھ ملا کر کے دینا ہے تو یہاں دے دیں اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں مسجد کا معاملہ ہے اور قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ ایمان والے مسجد تعمیر کرتے ہیں اب اگر آپ نے خلوص سے اس مسجد میں پیسہ لگا دیا کہ پروردگار یہ میرا پیسہ تیرے گھر میں لگے تو آپ کے ایمان کی گواہی آپ کا رب دے رہا ہے اور جس اپنے بندے کے ایمان کی گواہی رب دے دے وہ کتنا مضبوط ایمان والا رہے گا اس سے بھاری اور کیا ثبوت چاہیے دروش شریف پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدن معدنی الجود والکرم وعلا علیہ و بارک و سلیم صلی اللہ وسلم علیہ و سلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلیم سلی اللہ